ساتھ نندینی آدھو سواگت آپ سب کا شہر شہر خبر خبر میں آگرہ میں ہوم اسٹری میں محلہ کرم چاری سے گینگ ریپ کی واردار سامنے آئی ہے جہاں دیر رات ہوم اسٹری میں پانچ یوکوں نے واردار کو انجام دیا ہے اور ویروت کرنے پر محلہ کو مارا پیٹا محلہ کے چیخنے کی آواز سن کر آس پاس کے لوگوں نے پولیس کو کال کیا اور پولیس نے موقع پر پہنچ رہی تو محلہ بدحاواس حالت میں ملی وہیں پولیس نے پانچ آر اوپیوں کو گرفتار بھی کر لیا اور ہوم اسٹری کو بند کرا دیا گیا ہے تو اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو آگرہ سے بتا رہا ہے جہاں پر بتایا جارہا ہے کہ ہوم اسٹری میں محلہ کے ساتھ گینگ ریپ کی واردار کو انجام دیا گیا ہے پولیس نے پانچ آر اوپیوں کو گرفتار کر لیا ہے ہوم اسٹری میں محلہ کرم چاری سے گینگ ریپ کی واردار کو انجام دیا گیا ہے پانچ یوکوں نے محلہ سے درندگی کی ہے بتائے جا رہا ہے کہ پولیس موقع پر پہنچ کر پانچ یوکوں کو گرفتار بھی کر لی ہے تو بڑی خبر آپ کو آگرا سے بتا رہا ہے جہاں پر ہوم اسٹرے میں مہلا کرم چاری سے گینگ ریپ کی واردات کو انجام دیا گیا ہے تو یہ شرمنہ خبر آگرا سے بتا رہا ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہوم اسٹرے میں مہلا کرم چاری سے پانچ یوکوں نے درندگی کی ہے وہیں پر پولیس کو کال کیا گیا مہلا چیکتی رہی چلاتی رہی آسپاس کے لوگوں نے پولیس کو کال کیا جس کے بعد پولیس نے پانچ لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو آگرا سے بتا رہا ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مہلا کرم چاری سے درندگی کی گئی ہے ہوم اسٹرے میں مہلا کرم چاری سے گینگ ریپ کی واردات کو انجام دیا گیا ہے تو پانچ یوکوں نے مہلا سے درندگی کی ہے جس کے بعد آسپاس کے لوگوں نے پولیس کو کال کیا پولیس موقع پر پہنچے اور پانچوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تو یہ شرمنہ خبر ہم آپ کو آگرا سے بتا رہا ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مہلا کے ساتھ درندگی کی گئی ہوم اسٹرے میں مہلا کرم چاری کے ساتھ پانچ یوکوں نے گینگ ریپ کی واردات کو انجام دیا ہے تو آگرا میں ہوم اسٹرے میں مہلا کرم چاری سے گینگ ریپ کی واردات سامنے آئی ہے جہاں دیر رات ہوم اسٹرے میں ہی پانچ یوکوں نے واردات کو انجام دیا ہے بتا دے کہ ویروت کرنے پر مہلا کو مارا بھی پیٹا گیا ہے محلہ کے چھیکنے کی آواز سن کر آس پاس کے لوگوں نے پولس کو کال کیا اور پولس نے موقع پر پہنچ کر پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے وہیں پر بتا دے کہ محلہ بدخاص حالت میں ملی پانچ آروپیوں کو پولس نے گرفتار کر لیا اور کہا جا رہا ہے کہ ہومسٹرے کو بند بھی کرا دیا گیا ہے تو یہ خبر آگرا سے ہے بتا دے کہ ہومسٹرے میں دریندگی کی واردات سامنے آئی ہے جہاں پر محلہ کرمچاری سے گینگریپ کی واردات کو انجام دیا گیا ہے پانچ یوکوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے وہیں پر پولس نے پانچ یوکوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہومسٹرے کو بند بھی کرا دیا گیا ہے تو یہ خبر آگرا سے ہے جہاں پر محلہ کرمچاری سے شرمنہ کھٹنا کی گئی ہے گینگریپ کی واردات کو انجام دیا گیا ہے پانچ یوکوں نے محلہ سے دریندگی کی ہے بتا دے کہ آس پاس کے لوگوں اور یہ پولس کو کال کیا پولس موقع پر پہنچی اور پانچوں کو گرفتار کر لیا ہے شہدہ چانکاری کے ساتھ سموداتا جیشان جوٹکے ہیں جیشان اس دریندگی کی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے لیکن اندری بلکل میں آپ کو بتا دوں تاج نگری آگرا میں ایک ایسی درندگی کا معاملہ سامنے آیا ہے جو ایک محلہ ہومسٹرے میں ڈیڑھ سال سے کرمچاری تھی اس کے ساتھ پانچ لوگوں نے اس کے ساتھ گینگریپ کیا گینگریپ کی واردات کو انجام دیا جب وہ محلہ ان سے بچ لے کے لیے بہاگ رہی تھی ان کا سوسل میڈیا پہ ویڈیو بھی اس محلہ کا وائرل ہوا ہے جس میں وہ محلہ بچنے کے لیے چیپ پکار مچا رہی تھی آس پاس کے جو بینڈنگ ہیں آس پاس کے لوگوں نے جب اس کی چیپ پکار سنی تو موقع پر پولیس کو جانکاری دی گئی اور پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی حالانکہ جو آروپی تھے وہ آروپی وہاں سے فرار ہو گئے تھے اس کے بعد سے پولیس نے اس پوری گڑھنا کی جان شروع کی اور محلہ جو محلہ ہے اس محلہ کا میڈیکل کرایا گیا جس کے بعد پولیس نے چار یوبکوں کو گرفتار کر دیا ہے اور جو ہامشٹے ہیں وہاں پر ایک محلہ ہے اس کو بھی گرفتار کر دیا گیا تقریباً پانچ لوگوں کو پولیس نے جو پشتی کیے پانچ لوگ اس میں گرفتار ہو گئے ہیں حالانکہ جو محلہ کی تحریر کے آدار پر پانچوں لوگوں کے خلاف جو گینگسٹار ایکٹ میں معاملہ بھی درج کیا گیا ہے بڑی باردات ہیں پورے آگرہ میں اس طریقے کی چرچاؤں کا ماحول ہیں حالانکہ دیپا والی کا پرپ تھا لیکن اس پرپ سے پہلے ہی ایک دن پہلے ہی اس باردات کو انجام دیا گیا ہے جس سے پورے آگرہ میں ہڑکم مچا ہوا ہے جی آپ نے بتایا کہ یہ ویڈیو شوشل میڈیا میں تیجی سے وائرل ہو گیا پرشواسن کی طرف سے ابھی تک چاکوش بیان سامنے آیا ہے دیکھیں آگرہ پولیس کا صاف طور سے کہنا ہے جو ویڈیو جو وائرل ہوا ہے جو مہیلہ تھی ہومشٹے میں وہ مہیلہ بچاؤں کے لیے چیپوکار مچا رہی تھی تو وہیں ویڈیو کے آدار پر آگرہ پولیس کے دوارہ جو تھانت تاجگن چھیتر کا معاملہ ہے آگرہ پولیس نے چار یوبکوں کو اس میں گرفتار کر لیا ہے اور جو ہومشٹے میں مہیلہ تھی اس مہیلہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تو صاف طور سے کہنا ہے ڈی سی پی سٹی جو سورج رہا ہے ان کا صاف طور سے کہنا ہے کہ چار یوبکوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس میں ایک مہیلہ بھی سامل ہے پانچ لوگ اس میں گرفتار ہوئے ہیں اور جو اسٹے ہوم جو بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ پر قرائے پر یہ بیلڈنگ پر کام ہومشٹے کا کام کیا جا رہا تھا حالانکہ اس بیلڈنگ کو بھی جو ہومشٹے اس کو آگرہ پولیس دوارہ سیج کیا جا رہا ہے اور آگے کی وزید کارروبائی کی جائے گی دیکھیں شرمناک واردات ہے کیا کچھ ابھی تک مہیلہ کے طرف سے بیان سامنے آیا ہے کیا کچھ اس نے پرشاسن سے مانگ کی ہے دیکھیں مہیلہ نے صاف طور سے پتایا ہے کہ جو مہیلہ ہومشٹے میں ڈیرہ سال سے وہاں کرمچاری تھی کام کرتی تھی اور اس کے ساتھ چار لوگوں نے جو گینگ ریپ کی واردات کو انجام دیا ہے اس کے بعد سے مہیلہ بھی کافی بدواز حالت میں ملی تھی پولیس کو اس نے صاف طور سے بتایا ہے کہ پانچ لوگوں نے میرے ساتھ ریپ کیا ہے ریپ کی واردات کو انجام دیا ہے جس کے بعد پولیس نے موقع پر جانت شروع کر دی جس میں پانچ لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے حالانکہ مہیلہ کا میڈیکل کرایا جا رہا ہے پولیس کا آگرہ پولیس کا صاف طور سے کہنا ہے کہ جو آروپی ہیں ان کے خلاب گینگسٹر ایکٹ میں مقدمہ درش کر لیا گیا ہے ویدیت کارروبائی کی جا رہی ہے جی جشان آس پاس کے لوگوں کا کیا کچھ بیان سامنے آیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے پولیس کو کال کیا اور کب پولیس پہنچی دیکھیں یہ سنیوار رات کا پورا معاملہ ہے ہومشٹے کا پورا معاملہ ہے وہاں پر جو چار پانچ کرم لوگ تھے وہاں ایک مہیلہ کرمچاری بھی تھی اس کے ساتھ جبریستی کرنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ گینگ ریپ کی واردات کو انجام دیا وہیں مہیلہ نے بچاؤ کے لیے چیپ پکار شروع کر دی وہاں پر جو آس پاس کے لوگ تھے آس پاس جو نواز کر رہے تھے لوگ انہوں نے پولیس کو اس کی جانکاری دی جس میں پولیس کو جانکاری میں بتایا گیا کہ ایک مہیلہ کے ساتھ بتمیجی کی جا رہی ہے اس کے ساتھ کوئی واردات ہوئی ہے اس پر تھانت تاجگن پولیس موقع پر پہنچ گئی اگر ہم بات کر رہے ہیں ایسی پی کی تو جو سیو صدر ہیں وہ بھی موقع پر پہنچ گئی اور انہوں نے گھٹنا کی جانت فروع کر دی جس میں چار لوگوں کو ایک مہیلہ سائد پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے تمام جانکاری کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا جشان شرمنان خبر آگرہ سے بتا رہا ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہوم اسٹرے میں مہیلہ کرم چاری سے پانچ یوکوں نے گینگ ریپ کی واردات کو انجام دیا ہے وہی موقع پر پہنچی پولیس نے چار کو گرفتار کر لیا ہے دیش کی رازتانی دلی اور انسی آر میں ایک بار اور پھر سے پردوشر سے آبو ہوا خراب ہو گئی ہے دیوالی کی رات رازتانی میں ہوئی آتش باجی کے بعد پردوشر کا اسطر خراب شریڑی میں پہنچ گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کوٹ نے پچاکوں پر پرتبند لگا کر رکھا تھا لیکن دلی اور انسی آر میں کوٹ کے آدیش کی دھچیاں اڑاتی ہوئی نظر آئی ہیں اور دیوالی کے بعد صبح کئی تھونت کی موٹی پرت بھی نظر آئی ہے جسے پورے شہر میں بھاری پردوشر دیکھ رہا ہے جسے درشتہ کافی کم ہو گئی اور کچھ سو میٹر سے آگے دیکھنا مشکل ہو گیا تو ایک بار پھر سے پردوشر اسطر بڑھ گیا آتش باجی کے بعد دلی کی رات کی ہوا میں ایک بار پھر سے جہر گھل گیا دلی کی سڑکوں پر پٹاکیں جلائے گئے بتا دے کہ سپریم کورٹ کے طرف سے سکھ نردیش دیا گیا تھا کہ پٹاکیں نہ بکری کی جائے اور نہ ہی جلائے جائے صبح جیسے ہی ہوا دیکھنے کو ملتی ہے لگتار پردوشر کا اسطر خراب ہوتا گیا ایک بار پھر سے لگتار جو ہے پردوشر بڑھتا ہی جا رہا ہے تو آسمان میں ایک بار پھر سے سموک چھایا ایک یو آئی لیول لگتار بڑھتا ہی جا رہا ہے دلی کی آتشو باجی کے بعد ایک بار پھر سے ہواوں میں جہر گھل گیا تو دلی میں ایک بار پھر سے پردوشر کا اسطر ایک یو آئی لیول بڑھ گیا بتا دے کہ سپریم کورٹ کے طرف سے سخت نردیش دیئے گئے تھے نہ ہی پٹاکیں کی بکری کی جائے اور نہ ہی پٹاکیں جلائے جائے کچھ دن پہلے بارش ہوئی تھی جسے ایک یو آئی لیول میں کہیں نہ کہیں گراؤر درچ کی گئی تھی لیکن ایک بار پھر سے آتشو باجی کے بعد لگتار ہواوں میں ایک بار پھر سے جہر گھل گیا اور ایک یو آئی کا شریڈی جو ہے لگتار بڑھتا جا رہا ہے آپ تصفیروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے دھوند چھایا ہوا ہے لگتار اسموک کی وجہ سے لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے آتشو باجی کے بعد ایک بار پھر سے ایک یو آئی لیول بڑھا اور ہواوں میں ہے جہر گھل گیا شادہ جانکاری کے ساتھ سموڈاتا آگرہ سے جیشان ریبت جوٹ چکے ہیں اور سموڈاتا کانپور سے دیپک جوٹ چکے ہیں دیکھیں دلی میں لگتار ایک یو آئی لیول بڑھتا جا رہا ہے وہیں پر سپریم کورٹ کے طرف سے نردیش بھی دیا گیا تھا جیشان کہ پٹاکوں کی نہ تو بکری کی جائے اور نہ ہی پٹاکیں جلائے جائیں پٹاکوں کی خریداری کو لے کر تو لگتار لوگوں نے خریداری بھی کی تھی دلی کی NCR سید پورا سہر میں دلی میں جو جہریلی ہوایں چل رہی ہیں وہیں ہم تاج نگری آگرہ کی بات کر رہے ہیں اے کیو آئی کی آگر بات کر رہے ہیں تو یہاں پر جو اے کیو آئی کا لیول ہے או پر دویسوڑ کا لیول ہے وہ نارمل دیک کے دیکھا جا رہا ہے وہیں اگر ہم پچھلے کچھ دن کی آگر بات کر رہے ہیں تو دنتیرز والے دن کی بات کر رہے ہیں تو تاج نگری آگرہ میں موسم نے اچانک ایک بار کربڑ لی تھی جس سے جو ایک یو آئی لیول ہے وہ کافی اس طرح سے گھٹا تھا تو کہہ سکتے ہیں کہ جو دن تیرز کے لیول تھا وہ تقریباً 65 سے 70 کے بیچ میں تھا اس کے بعد جو دوسرا دن آیا اس کے بعد وہ لیول لگتار بڑھتا گیا اس کا لیول بھی تقریباً 110 لیول پہنچ گیا تھا حالانکہ جو سپرین کورٹ کی گائیڈ لائن ہے وہ 200 سے پار کا خطرے کا لیول بتایا جاتا ہے لیکن آگرہ میں جو چھوٹی دیپا والی ہے اس کا لیول یہ لیول جو تھا وہ 110 بتایا گیا تھا لیکن جو دیپا والی پر پٹا کے اور آتزباجی کی گئی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں لیول میں بڑوتری دیکھی گئی ہے اور جو آج کی اگر ہم بات کریں دیپا والی کے دن کے بعد کی اگر بات کریں تو یہ لیول لگتار بڑا ہے اور جو ایک یو آئی لیول ہے وہ تقریباً 105 لیول ہے دیپا کیا کچھ کانپور میں اس ستھی دیکھنے کو مل رہی ہے کیا کچھ ابھی اس ستھی کانپور میں دیکھنے کو مل رہی ہے دیپا جی آپ بتا دیں جس طریقے سے کوٹ کا سکت نردیس دیئے تھے کہ نہ ہی پٹاکوں کی وکری ہوگی اور نہ ہی پٹاکیں چھٹائیں جائیں گے لیکن عام جنتہ کے اگر بات کریں تو در کنار کوٹ کا آدھیس کرنے کے بعد لگاتار بجاروں میں جم کے جو ہے پٹاکیں آتزباجی بہنچی گئی اور اس کے بعد جو ہے سام آٹھ بجے سے ہی لگاتار جو ہے کانپور میں آتزباجی جم کے چھٹائیں گئیں جس کو دیکھتے ہوئے لگت دس بجے کے بعد اگر کانپور کی بات کریں تو ایک یو جو ہے وہ چار سو کے اوپر پہنچ گیا اس کے بعد صبح ہوتے ہوئے حالا یہ لگوک کے یو آئی جو ہے دو سو کے آس پاس پہنچ گیا لیکن جس طریقے سے کوٹ کا آدھیس ہوا تھا سکت دیسانی ردیس کوٹ نے دیئے تھے کہ پٹاکوں پر بین لگایا جائے گا اور بین جو ہے آتزباجی ہوگی لوگ وہ بھی نہیں کریں گی جرورت بھر کی ہی کریں گے لیکن کانپور میں جم کے آتزباجی کی گئی اور کوٹ کے آدھیس کو جو درکنار کر کے چاہے وہ ادھکاری ہو جنہوں نے آتزباجی کا لائسنس دیا پٹاکوں بیجاروں میں بینچنے کے لیے اور جنتا نے بھی چھوڑا ہے ابھی حال کی بات کی جائے تو ابھی بھی سمہ لگ وقت سمہ بارہ ہو رہا ہے لیکن آزمان میں دھنج جیسی چھائی ہوئی کانپور میں تو واؤ پر دوسروں بہت زیادہ ہے جس طریقے سے انسی آر دلی میں اور سب چھوڑا سوال یہ ہے کہ پچھمی ایوپی میں بھی جہاں پلالی جلانے کی بہت ساری سکایتیں آتی ہیں تو دیوالی کے بعد آتزباجی جلانے کے بعد دھنج جیسی چھائی ہوئی آزمان میں جس سے کی لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ سیاہ ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی گائیڈ ڈائن تھیں کہ پٹاکوں کی بکری بھی ہوئی اور لوگ آتزباجی بھی کرتے ہوئے نظر آئیں میں آپ کو بتا دوں جو سپریم کورٹ کی گائیڈ ڈائن تھی کہ پٹاکوں کی بکری پر روگ لگنی چاہیے کیونکہ بائیو پر دوسر کا جو کہہ رہے لگتار بڑھتا جا رہا ہے وہیں تاج نگری آگرہ کی اگر بات کریں تو پچھلے سفتہ جو ایک یو آئی تہا وہ اس کا لیبل تقریباً دو سو کے پار تھا لیکن دیرے دیرے جو لیبل ہے لگتار تاج نگری آگرہ میں گھٹا رہا اور جلا پرساسن بھی کافی ایکٹیب ہو گیا حالانکہ جلادی کارین ہے جو پرب ہے دیپا والی پرب سے پہلے ایک بیٹک کی تھی اور جس میں سمبندت بیواقوں کو دیسہ نردیس دیئے تھے جو آگرہ نگر نگم ہے نگر نگم کو بھی دیسہ نردیس دیئے گئے تھے کہ شہر بھر میں پانی کا جل چھلکاو کیا جائے وہیں جو فائر بگریٹ ہے آگرہ میں اس کو بھی دیسہ نردیس دیئے گئے تھے کہ جل کا چھلکاو کیا جائے تو ساتھ اور سے جلا پرساسن پوری طریقے سے ایکٹیب رہا وہیں اگر ہم دیپا والی پرب کو لے کر پٹاکوں کی بات کریں کیونکہ یہ بڑا پرب ہوتا ہے فورے دیس میں سب سے بڑا پرب مانا جاتا ہے اسی کو لے کر جو بچے ہوتے ہیں اور دیگ تر جو لوگ ہوتے ہیں اس میں ہاتھ ازواجی کرتے ہیں حالانکہ تاجنگری آگرہ میں ہاتھ ازواجی تو جم کر ہوئی لیکن جو بائیو پردوسر کا لیبل نہیں بڑا اس کا قارن سیڑھا سا یہ مانا جا رہا ہے تاجنگری آگرہ میں لگتار دو دن تک پانی پڑا تھا جس کی بجا سے لیبل ڈاؤن ہوا ہے حالانکہ لیبل ابھی خطرے کے نسان سے کافی نیچے ہے ایک سو پچھپن لیبل نہ پا گیا ہے آج کا جی تمام جانکاری کے لیے آپ دونوں کا بہت بہت دھنیواد تو ایک بار پھر سے دلی کی سڑکوں پر پٹاکیں چلا گئے بھتادے کی سپریم کورٹ کے طرف سے سخت نردیش دیئے گئے تھے نہ کی پٹاکوں کو جلانا ہے بلکہ پٹاکوں کے مقریب ہی نہیں کی جائے گی وہی پر لگتار اب ایک یو آئی کا لیبل پھر سے خراب دیکھنے کو ملا ہے پردوشور ایستر ایک بار پھر سے بڑھا ہے دو دن پہلے باریش ہوئی تھی تو پردوشور ایستر میں گراوٹ درج کی گئی تھی لیکن ایک بار پھر سے آتش باجی کے کارڑ دلی کی آبو ہوا خراب ہو گئی تو پٹاکوں کی وجہ سے کل رات پورے دیش میں دیپاولی کا پرو مرائے گیا تھا آتش باجی کی گئی تھی رات بھر جس کے وجہ سے ایک بار پھر سے ایک یو آئی لیبل کا اسطر پھر سے بڑھا ہے اور پردوشور کا اسطر بڑھنے کی وجہ سے دلی کی آبو ہوای برف سے خراب ہو گئی ہے سوپریم کورٹ کی طرح سے سخت نردیکش دیئے گئے تھے کہ کوئی بھی پٹاکے کی بکری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی پٹاکے جلائے جائیں گے اس کے بعد بھی بڑی لاپرباہی دیکھی گئی اور ایک بار پھر سے دلی کی ہواوں میں جہر گھل گیا ہمان میں ایک بار پھر سے پردوشور کا اسطر چھایا رہا بتا دے کی دھون کی چادر دیکھنے کو ملی پردوشور کا ایک یو آئی لیبل پھر سے بڑھا دو دن پہلے بارش ہوئی تھی جس کے وجہ سے ایک یو آئی لیبل میں یعنی پردوشور اسطر میں گراؤت درج کی گئی تھی لیکن کل پورے دیش میں دیپاولی کا پروہ بنایا گیا وہیں سوپریم کورٹ کی طرف سے سخت نردیکش دیئے گئے تھے کی پٹاکھوں کی بکری نہ کی جائے آتش باجی نہ کی جائے لیکن آتش باجی کی وجہ سے ایک بار پھر سے دلی کی آب و ہوا خراب ہو گئی ایک یو آئی لیبل لگتار بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے پریاغ راج سے سمداتا نندلال گپتا جو چکے ہیں نندلال کیا کچھ ابھی ستی دیکھنے کو مل رہی ہے پریاغ راج میں کیونکہ دیکھیں دلی میں تو ایک یو آئی لگتار بڑھتا ہی جا رہا ہے دیکھیں دیکھا جائے تو پچھلے بارس کی طولہ اس بار وائے پردوسر کم ہونے کی رہت بھری خبر جرور ہے لیکن جو پردوسر آرستر بھی سواست کے لیے اور دیکھا جائے تو بہر کتناک ہے اس سے پھیپڑے دماروگی ہیدے روگی جو بھی پیڑ تھے ان کے لیے بری خبر ہے لیکن کہیں نہیں کہیں جو پردوسر بھی بھاگ ہے پریاغ راج پردوسر بھی بھاگ نے اپنا جو انمال لکھایا ہے پچھلے کئی دسک کے بعد پہلی بار پریاغ راج میں وہاں دوسر رکھا ہے اور یہ دیکھا جائے تو کہیں نہیں کہیں یہ بہر بڑی پریاغ راج کے لیے اپلپدی ہے یہاں کے لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا ہے اور جو بھی اتوہار تھا لوگوں نے دھوم دھام سمرائے ہیں تو بتا دے کہ ایک بار پھر سے آتش باجی کی وجہ سے ایک یو آئی لیول بڑھا ہے اور خراب شریڈی میں پہنچ گیا ہے پردوسر لگتار بڑھتا ہی جا رہا ہے سپریم کورٹ کے طرف سے سخت نردیش دیئے گئے تھے لیکن دلی میں ایک بار پھر سے دلی کی ہواوں میں جہر گھل گیا ہے اپنے ویوادت بیانوں کی وجہ سے ہمیشہ چرچاؤں میں رہنے والے سماجھ وادی پارٹی کے نیتا سوامی پرساد مورے نے دیوالی کی بڑھائی دیتے ہوئے بھی ویواد کو چنم دے دیار دراصل سپا نیتا سوامی پرساد مورے نے دیکشواسیوں کو دیوالی کی بڑھائی دی مگر اس دوران انہوں نے مالکشمی کو لے کر جو کہا اسے ون لوگوں کے نشانی پر آ گئے دراصل سپا نیتا سوامی پرساد مورے نے دیوالی کے موقع پر شوشل میڈیا ایکس پر پوسٹ کیا اس دوران انہوں نے مالکشمی کو لے کر لکھا کہ چار ہاتھ آٹھ ہاتھ بیس ہاتھ والا بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا تو ایسے میں چار ہاتھ والی لکشمی کیسے پیدا ہو سکتی ہیں اسی کو لے کر سوامی پرساد مورے لوگوں کے ایک بار پھر سے نشانے پر آ گئے ہیں لگتال سوامی پرساد مورے کو دکھا گیا ہے کہ وہ ویوادت بیان دیتے ہیں کبھی سناتن دھرم کو لے کر ہندو دھرم کو لے کر اور ایک بار پھر سے دیوالی کو لے کر انہوں نے ایک ویوادت پوسٹ ایکس پر لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ نہ چار ہاتھ والے بچے پیدا ہوئے ہیں اور نہ آٹھ ہاتھ والے بچے پیدا ہوئے پھر چار ہاتھ والی لکشمی کیسے پیدا ہو سکتی ہے تو ایک بار پھر سے سوامی پرساد اپنے ویبادت بیانوں کو لے کر چرچاؤں میں آ گئے ہیں سماجوادی پاتری کے نیتا سوامی پرساد موریا نے ایک بار پھر سے ویبادت بیان دیا ہے کل پورے دیش میں دیوالی منائی گئی دیوالی پر انہوں نے سب کو بدھائی دیتے ہوئے ایک نئے ویباد کو بھی جنمدری ڈالا انہوں نے لکھا کہ چار ہاتھ والا بچہ نہیں پیدا ہوا ہے اور پھر کیسے چار ہاتھ والی لکشمی دیوی پیدا ہو سکتی ہے سوامی پرساد کو اکثر دیکھا گیا ہے لگتار وہ سناتن دھرم کو ٹارگیٹ کرتے رہتے ہیں ایک بار پھر سے انہوں نے نیا ویباد دے دیا ہے دیپوسوں کو افسر پر انہوں نے کہا کہ اپنی پتنی کا پوجا کرنی چاہیے اپنی پتنی ہی لکشمی ہوتی ہے تو ان کی پوجا کرنی چاہیے اور آج تک کبھی نہیں دیکھا گیا ہے کہ چار ہاتھ والے آٹھ والے یا بیس ہاتھ والے بچے پیدا ہوئے ہو تو چار ہاتھ والی لکشمی کیسے پیدا ہو سکتی ہے تو پھر ایک بار دیکھا گیا ہے کہ سوامی پرساد مورے نے ایک نیا ویباد کو جن میں دے ڈالا ہے لگتار وہ ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سناتن دھرم کو لے کر ہندو دھرم کو لے کر سادو سنتو کو لے کر ٹارگیٹ کرتے رہتے ہیں ان پر ٹپڑی کرتے رہتے ہیں ایک بار پھر سے سماجوادی پارٹی کے نیتا سوامی پرساد مورے نے نیا ویباد کو جن میں دے ڈالا ہے تو بتا دے کہ سوامی پرساد مورے نے دیپاولی کے افسر پر سبھی کو بدھائی دیتے ہوئے لکھا کہ دھرمچاتی نسل رنگوہ دیش میں پیدا ہونے والے بچوں کو کبھی نہیں دیکھا گیا ہے کہ چار ہاتھ اور آٹھ ہاتھ والے بچے پیدا ہو لیکن چار ہاتھوں والی لکشمی کیسے پیدا ہو سکتی ہیں پورے دیش میں کل دیوالی کا پرو منائے گیا بتا دے کہ دیوالی کے پرو پر لکشمی دیوی کی پوجا کی جاتی ہے بھگوان گڑیش کی پوجا کی جاتی ہے اسی کو لے کر سماجوادی پارٹی کے نیتا سوامی پرساد مورے نے ایک بار پھر سے بیوادیت بیان نیر دالا ہے دیوالی پر دیئے گئے بیان کو لے کر لگتار اب سوامی پرساد مورے کی نندہ کی جا رہی ہے ایک بار پھر سے وہ لوگوں کے نشانے پارا گیا ہیں اس کے پہلے بھی وہ لگتار دیکھا گیا ہے سماجوادی پارٹی کے نیتا سناتن دھرم کو لے کر ہندو دھرم کو لے کر رام چریت مارس کو لے کر تمام طرح کے ٹپڑی کرتے ہوئے نظر آئے تھے پھر سے ایک بار پھر سے انہوں نے ایسا ہی کچھ بیان دے دیا ہے جسے وہ لوگوں کے نشانے پر آ گئے ہیں پتا دے کہ سوامی پرساد مورے اس کے پہلے رام چریت مارس کو لے کر ہندو دھرم کو لے کر سناتن دھرم کو لے کر بھی ٹپڑی کر چکے ہیں ایک بار پھر سے انہوں نے نیا ویوادت بیان دے ڈالا ہے ماتا لکشمی کو لے کر انہوں نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ اپنی پتنی کی لکشمی کے روپ میں ہے پتنی کی پوجا کرنی چاہیے اور آج تک کوئی بھی بچہ چار ہاتھوں والا پیدا نہیں ہوا ہے آٹھ ہاتھوں والا پیدا نہیں ہوا ہے تو چار ہاتھوں والی لکشمی کیسے پیدا ہو سکتی ہیں یہ بیان ہے سوامی پرساد مورے کا انہوں نے کل دیوالی کے پرو پر سبھی کو شب کام نائے دی اور کہا کہ پتنی کو لکشمی کا مان کر ان کی پوجا کرنی چاہیے اور اس کے ساتھی انہوں نے ایک بار پھر سے سناتن دھرم کو لے کر ٹپڑی کر دیا جس کے بعد وہ ایک بار پھر سے لوگوں کے نشانے پر آ گئے ہیں تو سماجوادی پارٹی کے نیتا سوامی پرساد مورے یہ پہلی بار نہیں ہے جب وہ سناتن دھرم کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اس کے پہلے بھی انہوں نے رامچریت مانس کولے کر کئی سادھو سنتوں کولے کر انہوں نے ٹپڑی کی تھی جس کے بعد تمام طرح کی ویباد دیکھنے کو ملے تھے تو کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے سوامی پرساد مورے نے نائے ویباد کو چند دے ڈالا ہے ہندو مہا سبھا کے پروکتہ ششی چطر ویدی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ششی چطر ویدی پرائیم ٹی بی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے دیکھیں ایک بار پھر سے سوامی پرساد مورے نے ویبادت بیان دے ڈالا ہے اس پر کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے کیا تو ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے ہم دوبارہ پریاست کریں گے بتا دے کہ ایک بار پھر سے سوامی پرساد مورے نے دیوالی کو لے کر ایسا بیان دیا ہے کہ وہ لوگوں کے انشانے پر آ گئے ہیں بتا دے کہ انہوں نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے دیوالی کے شب کامنائی دی اور انہوں نے کہا کہ پتنی کو لکشمی کا روپ مان کر ان کی پوجا کرنی چاہیے اور آج تک نہ کبھی چار ہاتھ والے بچے پیدا ہوئے ہیں نہ آٹھ ہاتھ والے نہ بیس ہاتھ والے تو چار ہاتھوں والی لکشمی کیسے پیدا ہو سکتی ہیں تو ماں لکشمی کو لے کر ایک بار پھر سے سوامی پرساد مورے نے بیوادت بیان دیا ہے وہ لگاتار ہندو دھرم کو لے کر سناتن دھرم کو لے کر بیوادت بیان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کے بعد وہ لوگوں کے انشانے پر آتے ہیں بیوادت بڑھتا ہے اس کے بعد ایک بار پھر سے سوامی پرساد مورے نے ایسا ہی ایک بیوادت بیان دے ڈالا ہے ماتا لکشمی کو لے کر تو پوری دیش میں کل دیوالی کا پر وہ مرائے گیا تھا جس کے بعد سوامی پرساد مورے نے ایک ٹویٹ کیا یعنی کی ایک پوسٹ پر انہوں نے ایسا کچھ لکھ دالا جس کے بعد وہ لوگوں کے ایک بار فرص نشانے پر آ گئے ہیں اس کے پہلے بھی دیکھا گیا ہے اس کی سوامی پرساد مورے لگتار ہندو دھرم کو لے کر رامشوریت مانس کو لے کر ٹپٹی کرتے ہوئے نظر آئے تھے لیکن کل دیوالی کے پر وہ پر ایکس پر انہوں نے ایک ایسا پوسٹ ڈالا جس سے لوگوں میں آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ اب ان کی نندہ کر رہے ہیں اور انہوں نے لکھا کہ پتنی کو لکشمی کے روپ میں مان کر ان کی پوجا کرنی چاہیے لیکن آج تک کبھی بھی چار ہاتھوں والا آٹھ ہاتھوں والے بچے پیدا نہیں ہوئے تو چار ہاتھوں والی لکشمی دیوی کیسے پوجا پیدا ہو سکتی ہیں مورے لگتار ان کو دیکھا گیا ہے وہ سناتن دھرم کو لے کر ٹپڑی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رامچارت مانس کو لے کر انہوں نے ایک بار ٹپڑی کیا جس کے بعد ایک بار ویباد دیکھنے کو ملا تھا ایک بار پھر سے انہوں نے کچھ ایسا ہی ٹپڑی کیا جس کے بعد وہ لوگوں کے نشانی پر آ گئے ہیں تو سوامی پرساد مورے نے ایکس پر لکھا کہ چار ہاتھوں والا بچہ پیدا نہیں ہوا آٹھ ہاتھ والا بچہ کبھی پیدا نہیں ہوا تو چار ہاتھ والی لکھشمی کیسے پیدا ہو سکتی ہے بتا دے کہ دیوالی کے پروپر ماتا لکھشمی کی پوجہ کی جاتی ہے ان کے لیے ہی پوجہ رکھی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ پوجہ کرنے سے ماتا لکھشمی پرسند ہوتی ہے تو سوامی پرساد مورے نے ایک بار پھر سے ماتا لکھشمی کو لے کر ایک ایسا ویبادیت بیان دے دیا ہے جس کے بعد وہ لوگوں کے نشانی پر آ گئے ہیں ماتا لکھشمی کی پیدا نہیں ہوا ماتا لکھشمی کی پیدا نہیں ہوا ماتا لکھشمی کی پوجہ اپنے پتنی کے روپ میں کرنی چاہیے چار ہاتھوں والے بچے ابھی تک پیدا نہیں ہوا آٹھ ہاتھوں والے بچے ابھی تک پیدا نہیں ہوا بیس ہاتھوں والے بچے ابھی تک پیدا نہیں ہوا تو ماتا لکھشمی چار ہاتھوں والے کیسے پیدا ہو سکتی ہیں بتا دے کہ دیپاولی کے پروپر ماتا لکھشمی کی پوجہ کی جاتی ہے پورے دیش میں کل دیپاولی کا پروپر بڑی دھوندھام سے مرائے گیا وہیں پر سوامی پرساد مور نے ایک بار پھر سے بیوادت بیان دے دیا جس کے بعد وہ لوگوں کے نشانی پر آ گئے ہیں سوامی پرساد مور نے اس بار ماتا لکشمی کو لے کر بیان دیا ہے سوامی پرساد مور نے ماتا لکشمی کو لے کا ٹپڑی کی ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ لکھنا ہی نہیں چاہیے تو یہ تو یہ اپنا نام ہی بدل گیا یہ اپنا نام رانڈ رکھ سکتے ہیں یہ اپنا نام کو مولانا کھان رکھ سکتے ہیں یہ اپنا نام ٹریسٹین رکھ سکتے ہیں ان کو سوامی پرساد موریہ تو لگنہ ہی نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے سراغتندھرم کا اپمان کر رہے ہیں یہ ہندو کہنا نے すごい نہیں ہے اور رہ گئی بات یہ عدشتی بھگتو لکشمی کا عطمان کر رہے ہیں ان کے گھر میں خود پتریان ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں لڑکیاں ہیں یہ اپنی کنیا کا اپمان کر رہے ہیں ہمارے عدشتی کا اپمان نہیں کر رہے ہیں یہ اپنی بچیوں کا اپمان کر رہے ہیں کیا ہمارے سماج میں جتنی بھی لڑکیا ہیں ان کا یہ اپمان کر رہے ہیں ماتر لکشمی کا اپمان تھوڑی کر رہے ہیں کوئی اگر آکاس میں تھوکے گا تو اسی کے موں پر پڑے گا یہ سوامی پرساد مہوریا کے موں پر پڑ رہا جو انہوں نے حرکت کیا ہے ہمارے سناتر دھرم کے خلاف جو یہ اٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر کڑی سے کڑی سجا نہ دی جائے تو یہ پاگر ہو کر کچھ دن میں سرکوں پر گھومیں گے ان کو سجا کی ضرورت ہے دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر پوجا کرنی ہے تو اپنی پتنی کے گیچے وہ لکشمی کا روپ ہے ان کی پوجا کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارا دیکھ بھال کرتی ہے ہمارا بھرات پوچھل کرتی ہے تو ان کی پوجا کرنی چاہیے بلکل ان کو کرنا چاہیے ان کو ایک سنگھاسن بنوا دینا چاہیے سنگھاسن بنوا کر کے اس پر بیٹھا دینا چاہیے اور لکشمی کی بہن ایک دردرتا تھی دردرتا تھی اسی کا نام ان کو لکھ دینا چاہیے کہ یہ دردرتا ہے ہماری پتنی اور کیونکہ اگر پتنی اپنے پتی کو نہیں سمحال پا رہے تو دردرتا کی سوروپ ہے تو ان کو ایک آرام سے ایک بڑی آسا سنگھاسن بنوا کر کے اور اپنی پتنی دردرتا کا آرام سے کر کے انہیں مالا پھول پہنا کر کے انہیں مالا پھول چڑھا کر کے اور سنگھاسن پہ اپنی پتنی کو بیٹھا کر کے کیونکہ پتنی کا بھی نام کچھ ہندو کے سماعت سے ہی ہوگا تو ان کا نام وہ نہ رکھ کر کے آدھشتی دردرتا دیوی رکھ کر کے ان کو سنگھاسن پہ بیٹھا کر کے اور مالا پھول چڑھا کر کے جو بھی یہ کرنا چاہتے ہیں کریں ساگ ان کا پریوار ان سے کچھ سیکھ لے ہندو ارگ تو نہیں سیکھے گا لیکن ہاں ان کا پریوار ساتھ ان سے کچھ سیکھے کہ دردرتا کی پوجہ کیسے ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک لگے گا ان کے لیے سادوی جی دیکھا گیا گا یہ پہلی بان نہیں ہے جب سوامی پرساد مورد چاہ ہندو دھرم کو لے کر ٹارگیٹ کر رہے ہو اس کے پہلے چورام چاریت مانس کو لے کر سادو سنتوں کو لے کر بھی وہ اکثر ایسے بیوادت بیان دیتے ہوئے نظر آئے ہیں ہمارے گاؤں میں ہم گاؤں سے بھی رہے ہیں میرے گاؤں میں جس سیار کی موت آتی ہے وہ بستی کی طرف بھاگتا ہے اسی طرح سے یہ کر رہے ہیں اپنی راجنیتی سے موت کر رہے ہیں اور یہ اس لیے ہندو سماد میں گھوش رہے ہیں بے مطلب کا پیٹ رہے ہیں کہ یہ اپنے راجنیتی موت پوری طرح سے کر چکے ہیں اور یہ بس خالی اب بیوادت بیان دے دے کر کے بیوادوں میں کھڑا رہ کر کے سورکیوں میں آنا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے گھر میں سب سے پہلے دیوالی کی پوجا ہوئی ہوگی اور سب سے پہلے ان کی پتنی درددہ دیوی ہی لکشمی کی پوجا کی ہوگی یہ سماد میں جس طرح سے بول کے نکل جا رہا ہے ہندو ورگ اتنا سیدھا ہوتا ہے اتنا سہنسیر ہوتا ہے کہ اس کو جتنی بار یہ تارگیٹ کرنا چاہتے ہیں کر کے چکچاپ چلے جاتے ہیں کوئی کچھ نہیں کرتا ہے اور ایک بار ہندوانگڑی والے مہرات جی مارنے کو اٹھے لے تو اس کے لئے اس طرح سے انہوں نے بولا تھا کہ ہمارے اوپر ایسے ایسے آروپ لگایا ہے ہمارے اوپر ایسے ایسے انہوں نے ہمارے اوپر مار پیٹ کروائے تو اس طرح سے کوئی کتنا سہے گا سہنے کی بھی کوئی سینہ ہونی چاہیے سہنے تو دیتے ہی نہیں ہے تو یہ بھوگتنا ہے راجلیت سے اپنا اس خفا لگا دے اور ایک بیوادیت بیان لے کر ہمیشہ کھڑے ہوں اور چورائے پر کھڑے ہوں کہ اپنے آپ ان کو اس کا پرنام مل جائے گا جنجہ دے دے گی اس کا پرنام ہمارے ساتھ ہندو مہا سابہ کی پروکتہ ششید چطرویدی جو چکے ہیں ششید جی آپ نے بیان سنا ہوگا جس طریقے سے لگتار سوامی پرساد مورے کو ہم نے دیکھا ہے وہ ہندو دھرم کو لے کر رامچوریت مانس کو لے کر ٹپری کرتے رہتے ہیں ایس بار انہوں نے دیوی لکشمی پر بھی ٹپری کر دی پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہم مجھے جوڑا پرائیم ٹی وی کے آپ لوگوں نے اور سوامی پرساد مورے جیسے چرل چاٹنے والے چرل پادو کا اٹھانے والے نیتہ جو ہے جس پرکات سے لگتار سناتن کا افمان کر رہے ہیں اس کو لے کر بہت ہی ہندو سوال میں کھید ہے اسی کو لے کر کے میرے چھوٹے بھائی آکاس سینی نے ان کو جھوٹا بھی مارا اور لگاتا جھوٹا یہ کھاتے رہیں گے اور ان کے جو نیتہ ہیں مرتبان میں اکلیس یادو جی ان کو بھی سمننا ہوگا کہ اس طریقے کے نیتہوں کا اگر پانچی نہیں نکالتے ہیں تو ان کو لکنوں میں جب وہ پرکرمہ کر رہے تھے ایک دھارمی کا اکرم میں گھونتی تک پہ تو ان کو بھی وہاں جنتہ نے دوڑا لیا بھکتوں نے دوڑا لیا اور اُلٹی پرکرمہ کر کے اکلیس یادو وہاں سے لوٹے تھے اور اس کے بعد تو سوامی پرسان موریا جیسے لوگوں کے جو ہمت اس لیے بڑا رہی ہے کیونکہ یوگی سرکار ان پر کاروائی نہیں کر رہی ہے اور نہ اگلیس یادو کی سرکار کر رہی ہے تو یہ دونوں جنے سمان روپ سے دوسری ہیں جب تک ان پر راجدروں کا مغربہ نہیں لگتا ہے دیش کو توڑنے کا سو کرو ہندو کو پانچ کرنے کا تب تک اس سو درنے والے نہیں ہیں ان کو سرکشہ دے دی جاتی ہے ان کو سرکشید کر دیا جاتا ہے تو لیکن آکر کب تک یہ بچیں گے یہ بھی ہم دیکھیں گے ہندو مہا سبا کے کارکرتہ ان کو پھر سے گھنے کا کام کریں گے جہاں موقع پائیں گے ان کو انہی کی بھادسہ میں جواب دیں گے ان کو دیکھیں سادوی جی شاشر جی کہہ رہا ہے کہ ہندو مہا سبا ان کو گھنے کا کام کریں گے اور جہاں پر دیکھیں گے ان کو جواب دیں گے بلکل ان کو جواب دینا چاہیے اور ان کو بات سے جواب دینے سے کوئی مطلب نہیں ہے ٹی وی پر جواب دینے سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ جھوٹے کے آدمی ہیں ان کو سڑک پر جھوٹا لگے گا تب ہی یہ جواب پائیں گے ایسے ٹی وی پر ڈیویٹ میں ان کو کون سا جواب ملے گا کوئی نہیں ملے گا لیکن ان کو اگر ہندو مہا سبا ان کو سجا دیتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں سو آگت کریں گے یہ اس طرح سے حرکت جو ہمارے سناتر اندھر بار 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 آگات کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو کوئی سجا نہیں مل رہی ہے یہ پاگل ہو چکے ہیں ان کے پریوار کو چاہیے کہ ان کو پاگل کھانے میں بھرتی کر دیں اور وہاں چاہے جو بھی علول جلول بکے کیونکہ ہم لوگ سڑک پر چلتے ہیں اور پاگل بولتے ہیں تو لوگ مسکر آ کے نکل جاتے ہیں کچھ دن بعد ہم لوگ مسکر آ کے نکل جائیں گے کہ یہ پاگل ہے پاگل کھانے میں بھرتی ہو گیا ہے شیشیر دی یہ کہیں لگتار اس کے پہلے بھی دیکھا گیا تھا جب رام چریت مانس کولے کرینوں نے یہ ویوادت بیان دیا تھا اور کافی ویواد بھی ہوا تھا لیکن ایک بار پھر سے اس طرح کی ٹپڑی دے کر کیا لگتا ہے کہ سوامی پرساد مورے چرچاؤ میں رہنا چاہتے ہیں سورکھیوں میں بنا رہنا چاہتے ہیں دیکھیں کبھی یہ مائیوارتی کی چرپادو کا اٹھاتے تھے کبھی یہ بھاڑپا میں آ گئے بھاڑپا نے ان کو سممانت کیا آپ کو یاد ہوگا یہ سپا میں آپ کو یاد ہوگا جس پرکار سے انہوں نے رام چریت مانس پننے کو جلانے کا بھی کار کیا تھا اگر اسی وقت کاروائی ہوتی تو آج یہ ستیہ یہاں تک نہ آتی کروڑوں روپے برسطہ چار سے کما کے کما کر کے آج بھی ان کی پتری بھارتی جتہ پارٹی میں ریزام ریزام جی کی بھکتی کر رہی ہے تو اپنا گھر ایسے سمجھتا نہیں ہے اور یہ چلے راز کی بات کرنے سماج اور دھرم کی بات کرنے تو اتر پدیت سرکار بھی یہاں کٹ گرے میں ہیں اگر اتر پدیت کی سرکار اس پر کلی کاروائی سے کہہ رہا ہوں آکات سہنی ہمارا چھوٹا بھائی تھا اس نے دیکھے کس پرکار سے کھیس کے جوتا بھارتا تو یہ جوتا کھوڑ نیتا ہے اور اکلیز یادو جی بھی کئی نہ کئی کٹ گرے میں آ گئے اس کو لے کر کے تو یوگی جی کو میں آج پھر پتر لکھوں گا کہ ان پہ کڑی کاروائی کرے پہ راز درو کب گنمہ درجو دیش کا ہندووں کو سب سے بڑا توہا دل پاولی ایسے پرپیمان نجمی جی کا مان نہیں جائے گا ہندوستان سادوی جی دیکھیں انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں پرشویسن کی بڑی لاپرواہی دیکھی گئی پرشویسن کو سکت ہونا پڑے گا تاکہ اس طرح کی بیوادر نہ سامنے آئے بلکل ہونا چاہیے کیونکہ کوئی گاڑی پر جی سری رام لکھ رہا تو اس کے گاڑی چلان کر جا رہا ہے اور یہ اتنا بڑا بڑا بیوادر بیان دے دی رہا ہے تو ان کے اوپر کاریوائی کیوں نہیں ہو رہی ہے بلکل ہونا چاہیے اور رہ گئی بات یہ کہ ان کی بیٹی ہیں سانسد ان کو بھی برخاست کرنا چاہیے کہ ایسے گھر سے لڑکیاں آئیں گی اگر تو لڑکی کو بھی سانسد چھتر سے نکال لگا اور اگر دم ٹکٹ دیا ہی چناؤ لڑنے کے لیے اور اس طرح سے پتن تو نشجی تھے اس میں کوئی سندے نہیں جتنا یہ پتن اپنا کرا رہے ہیں کرا تے چلے ان کا نشجی تھے شیشی جی کس طریقے سے آپ دیکھتے دھرم کی آر میں اس طرح کے راشنیتی کرنا اور اس طرح کے بیان کو ایسے لوگوں کا جو گائیں اور بحث کا بکشل کرتے ہو ایسے لوگوں کو وہاں پر کام کیوں دیا جا رہا ہے بھومی پوڑی کی آر میں مگلوں کو پائدہ ہندو کے گھر میں اندیر گا لیکن وہ جان آر مگلوں کے گرتے تو یہ نہیں چلے گا ہندو مان سوائز کا کلا ویروت کرتی ہے سادوی چیئے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اور کچھ مانگ کرنا چاہیں گے پرساسن سے تو میری پہلی مانگ آئی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کو گرفتار کرنا چاہیے اور ان کو گرفتار کر کے ان کی مطلب جمعالت تو ان کا ہونے ہی نہیں دینا چاہیے یہ ہم پرساسن سے مانگ کرتے ہیں کیونکہ اگر ان کا ان کو سجا ملے گی تو جو لوگ جبان کھولتے ان کی جبان بند ہو جائے جس طرح سے ہمارے کھلے آم بولتے چلے جا رہے ہیں ان کے پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے ہم مانتے ہیں کہ ہاتھی چلتی ہے کتا بھوکتا ہے لیکن کتا بھی اگر پاگل ہو جائے تو اسے بھی جہر کا انجیسن پاگل ہو گیا ہے تو ایسا بیٹی جو سمات میں گندگی پھیلا رہا ہے اس کو سجا ہونی چاہیے ان کو تراند جیل بھیجنا چاہیے میری پرساسل سے یہ بہت دھنیوائد آپ دونوں کا ہم سے جھوڑنے کے لیے تو سوامی پرساد موری نے ایک بار پھر سے بیان دے دیا ہے دیپاولی کے پر 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 پوش کیا کی نہ چار ہاتھ والے آج تک بچے پیدا ہوئے ہیں تو چار ہاتھ والی لکشمی کیسے پیدا ہو سکتی ہیں اس کے بعد وہ لگتار اب لوگوں کے نشانے پر آ گئے ہیں سمبھل میں پہنچے بھارتی کسان یونین مولائیم بھارتی کسان یونین مولائیم کے کارکرطہ اور پیدا دکاری رجیوردار ان کا سواغت کیا ہے جہا کارکرم کو سمبودھ کرنے پہنچے تے بھارتی کسان یونین مولائیم کے راستی ادھکش نے ملائی نیواسی احسان کو کوش ادھکش بنایا اور بھارتی کسان یونین مولائیم کے احسان صاحب کوش بنایا ہم نے اس کے لئے آج ہمارے راشتر سواگت کارکرم تھا بھارتی مہنائی کھولے کر بھارتی مہنائی تو کمر توڑ لئی ہے یہاں پہ جو ادھیوک پتی ہے وہ ادھیوک پتی بنتے جا رہا ہے اور جو غریب طبقے کا خاص طور سے دیش کا کسان جو ارط ویوستہ کو اکتر کرتا ہے اسے مضبوط کرتا ہے آج وہ فقیر ہو رہا ہے بجلی بباگ میں نے پندرہ دن پہلے بھی بجلی لائنز کے ادھیکاری اسے کہہ دیا تھا کہ کان کھول کر سن لیں جو لوٹ خسوٹ آپ نے مچا رکھی ہے ابھی تیرہ لوگوں پر انہوں نے چیکن کے نام پر دست ہزار روپے لیے تھے اسے ہم نے واپس کرانے کا کام کیا اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ کسان اگر کی سرکار سے یہ بینا چاہتے ہیں آج کل جو کسانوں کو سوسن مزدور کو سوسن یہ بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار جو کر رہی ہے اس سے کسان کچلا جا رہا ہے مہنگائی سے مرہ جا رہا ہے لیکن سرکار کے کان پر جوت تک نہیں رہی اس کے خلاف بھارتی کسانوں بھلائیں بڑا آمدورن کرے گا سڑک سے لے سنسطر اس کی رائے سنبھل میں کسانوں کو خات نہیں مل لیا اور بلیک کر آیا رہا کیا کہیں اس کے ویڈیو بارے لوگ رہے ہیں جو ہم نے خات کے بڑے جو عدیقاری ہیں ان سے ہم نے پھن پر وارداد کی تھی عدیقاری کو کہنا ہے جو کرشی منتری ہیں کہ ان سے ہماری بات ہوتی لیکن ان کو کہنا یہ ہے کہ جو خات بیج ہے جو یہاں دلال ٹائپ کے لوگ ہیں وہ خات کے عدیقاری وں